امریکہ کے غلاموں کو ہم نہیں قبول کرتے ساری قوم اس چیز پہ متفق ہے کہ ہم روکہ حقیقی طور پہ آزاد ہونا چاہتے بیرونی حکم سے احکامات سے پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہو اور دوسرا قانون کی بالدسلی رول اف لاغ انصاف جو انشاءاللہ ہمارے ملک کو ظلم سے آزاد کرے گا طاقتور اور کمزور کے لیے قانون یہ نہیں چھوٹا چور جیل میں اور بڑا ڈاکو وزیر آزم بن جائے اور اس کے لیے میرے وکلہ مجھے آپ کی ضرورت ہے قانون کی بالدسلی کے لیے مجھے پاکستان کی وکلہ برادری کی ضرورت ہے قوم کو آپ کی ضرورت ہے قائد آزم اور علامہ اقبال دونوں وکیل تھے اور انہوں نے ان کی وجہ سے آج ایک ازاد پاکستان ہے لیکن صحیح معنی میں حقیقی معنی میں ازادی تب ملے گی جب ہم صاف اور شفاہ والیکشن سے وہ حکومت لے کے آئیں گے جو پاکستان کی عوام چاہتی ہے یہ نہیں کہ برونی سادش کے تحت اور این آر او کے ذریعے اور کلو روپیاں خرچ کر کے لوٹے بنا کے یہ چور اوپر بیٹھ جائیں یہ قوم کبھی ان کو تصریب نہیں کرے گی انشاءاللہ کل میرا یہاں سے سفر شروع ہوگا اور میں اپنے وکیلوں کو یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ بہت بہت میرے وکلہ کو بغیر مبارک ہو کہ جو مافیا نون لیگ کا بیٹھا ہوا تھا سپریم کورٹ بار میں اس کو اسی طرح کی شکست ہوئی جس طرح کل قرم میں تیرہ جماعتیں ایک طرف اور تحریک انصاف ایک طرف تیرہ جماعتوں کو ملا کے بھی دگنی لیڈ سے ان کو پھینٹا لگایا ہم نے اور وکلہ میں ویسے یہ جو مافیا نے کنٹرول کیا ہوا تھا ہمارے بارز کو جن کا خوف تھا جو ان چوروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے نواز شریف کی تلسات میں پھر سے اپنے وکلہ کو مبارک دیتا ہوں کہ ہم نے اپنے آپ کو ان چوروں سے آزاد کیا اور مافیا سے آزاد کیا اب کل انشاءاللہ ہمارا گجرہ والا کا سفر یہاں سے شروع ہوگا اور سارا دن میں گجرہ والا میں گزاروں گا اپنے گجرہ والا کے پہلوانوں کے ساتھ اور اور اس سے پہلے وقت آگیا حلف لینے کا آزادی ارام سے نہیں ملتی آزادی کوئی پلیٹ میں پکڑا کے نہیں دیتا قربانیاں دینی پڑتی ہیں تو سب سے پہلے اگر کسی کو قربانی کی ضرورت پر دینے کی تو میں سب سے پہلے قربانی دوں ویس بول کے زادی کے لیے